بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ ہو اللہ کے فضل کرنا ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکتہ ہو ہم اتنی آج کی ریسپی اس کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں کوکوکوی دلیزہ لیو فیملی اور آپ کے لئے لائیں ہوں دیسی مصر دیسی مصر اور زیرے والے چاول کی ریسپی تو اس سے پہلے کہ ہم ریسپی کی طرف جائیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک کریں کمینٹس دیں اب چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرف ہم نے 1.5kg دیسی مصر لیا جس کو ہم نے ساپ کر کے پانی میں بھگو دیا تھا اب میں اس کو کوکر میں ڈالی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب میں پانی کو ٹھیک لٹر پانی بسم اللہ الرحمن 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 اب میں ایک لٹر پانی ایک لٹر پانی ڈالی ہے آدھے سے تھوڑا زیادہ چمچ جو ہم نمک کر ڈالیے اگر آپ کوٹی لال مرچ نہیں ڈالنے چاہتے ہیں تو آپ کوٹی لال مرچ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کوٹی لال مرچ کی بچتا ہے یہ دو چمچ میں لال مرچ کی ڈال دی ہیں مصالہ ککر میں ڈال دیا ہے ہم ککر کو بند کر دیں گے اور کم از کم پندرہ سے بیس میٹ تک پکائیں گے کیونکہ ہم اس کو ہمڈیا میں نہیں پکا رہے تو پریشر کے ویدے سے ہم پندرہ سے بیس میٹ کا پریشر دیں گے جب تک ہماری ڈال کو پریشر آئے گا یمی سابت مسرک کو پریشر آئے گا تب تک ہم اپنے لئے زیرا رائس مال اندر ہمان رہی ہیں ہم دو چمچ ہی کے لے گے زیرا رائس بنانے کے لئے ہم تھوڑی سی پیاس براؤن کر لیں گے جبکہ ہم یہ چکرات سے تھوڑی سی لائٹ براؤن کلر کی ہو جائے گی تو ہم اس میں زیرا ڈال کے پندرہ دیں گے ٹو گلاس چاول تقریباً یہ آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ ہوں گے چاول پہلے سے بھگے ہوں تو وہ جلدی بنتے ہیں اور زیادہ اچھے بنتے ہیں کو ج settle پھر ٹیمت panda پھر ٹیمت پھر ٹیمت پھر ٹول پھر ٹیمت ڈال چکے اور ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک کا اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد پانی کو جب اچھی طرح سے ایک وائل آجائے گا تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے وائل آجکا ہے تو اب ہم چاول اس میں ڈال دیں گے ہم نے اس میں ڈال دیا تو اب ہم اس کی آگ تو ہوا تیز کر دیں گے تاکہ یہ ہاپس میں وہ جو سپری کی بنجتی چاولوں کی وہ نہ بنائیں الحمدلللہ چاول ہمارے چاول ہمارے ہو چکے ہیں لیکن اب ہم اس کو وہ open رانی کے پاس dیں گے الحمدلللہ چاول ہمہارے چاول خوشوں کے بالکل منگ سپری کی آگا ہم ا Rymanarraim کی مالکی چاول خوشوں کے بعد ہم اس میں درم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دلیں گے ڈال کر رانی کے нажانے کا یہاں کے جوارا سے کر دیں گے جب تک یہ دورا سا برون ہوگا تو ہم ساپ پیس میں جو ہے وہ پچھاک میٹ پیس میں ڈال دیں گے کیونکہ اس کے بہت کا جزائی کیا وہ بہت اچھا ہوتا ہے ساپ میں ہم جو ہے وہ حاف سے ہمچ اس میں دیرے کا ڈالیں گے ہم دیرہ ڈال دیں گے ہمارا بگار جو ہے وہ کیار ہو چکا ہے تو اب ہم جو ہے اس کو ڈال میں ڈال جائیں الحمدللہ بگار جو ہے وہ لگ چکا ہے تو اب ہم اس پہ جا وہ سرک کر دیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ مسر دیسی مسر اور زیرا والے چاول جو ہیں وہ رڈی ہو چکے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس 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 شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس